روح ڈالی کس طرف سے جاتی ہو نکلتی کس طرف سے نہیں معلوم میں حدیث پڑھتا ہوں حدیث کس طرف وعنی آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نفخ فی آدم فبلغ روح راسہ اتسا فقال الحمدللہ رب العالمين فقال لہو تبارک و تعالی یرحمك اللہ رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب التاریخ وقال الالبانی هذا حدیث صحیح حضرت عانس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی تو سر سے پھونکی اوپر سے پھونکی گئی ہے اور جب سر میں روح پھونکی تو چھیک آئی اور چھیک آتے ہی انہوں نے چھیک ماری اور فوراں قال الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تیرے رب تیرے اوپر رحم کرے تو انہیں میری تعریف کی چھیک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے انہوں نے کیا کہا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے چھیک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رحموک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو جب کوئی آدمی چھیکتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا چاہئے یہ سننے والے کہ یا رحموک اللہ در حقیقت یہ سنت آدم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم کا ایک پروانہ دیا جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روح سر سے پھونکی گئی اور ایک روایت میں ہے وقان الانسان و عجولہ کی تفسیر میں بفسرین نے لکھا ہے کہ جب روح سر سے ہو کر کے سینے سے پیٹ تک آئی ابھی پیر میں نہیں گئی تھی تو حضرت آدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقان الانسان و عجولہ انسان بلا جلد واز ہے ارے روح پیر میں تو پہنچنے دے ہمی سے پریشان ہے پیر تو کام نہیں کر رہے اس کا مطلب روح اوپر سے ڈالی گئی ہے سر کی طرف سے اور نکلتی کس طرف سے آنکھ کے راستے سے دلیل یہ حدیث پر وان ام سلمت رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وقد شک بسرو فاغمزہو ثم قال ان الروح اذا قبض تبعہو البسرو رواح النصحی فی کتاب الجنائز یہ روایت امام نصحی رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ویوی حضرت امیہ سلمہ ہیں حضرت امیہ سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے جانتے ہیں ابو سلمہ کونے ارے ویی ہیرو لوگوں کے نام ہیروینوں کے نام نیتاؤں کے نام ان کے نام ان کے نام سب جانتے ہیں یہ کون ہے معلوم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائب آئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سوہبہ کو آزاد کر دیا تھا اس کی لونڈی تھی امام بخاری اس واقعے کو کیوں لائیں جب یہ واقعہ بندل ہے اس کو کیوں لائیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اس کو کیوں لائیں در حقیقت اروہ نے ایک بات کہی ہے کہ ابو لہب جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سوہبہ ہے امام بخاری یہ لا رہے ہیں اروہ کا قول در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ ام سلمہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں یہ معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی کیا بول رہی ہے ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں ہم دونوں نے سوہبہ کا دودھ پیا ہے ابو لہب کی لوڈی سوہبہ کا دودھ پیا ہے ہم دونوں رضائی بھائی ہیں اور جو نصب سے ثابت ہوتا ہے وہ رضا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے تو میں اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہیں تو میں اس کی بیٹی سے کیسے نکاح کرسکتا ہوں تو میری بیٹی ہوئی ستی سے نکاح کرسکتا ہوں تو یہ وہی ابو سلمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تشریف اور جہاں تک ابو لہب کی لوڈی کی آزادی کا معاملہ ہے میری تحقیق کے مطابق اس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لوڈی آزاد نہیں کیا تو ہجرت کے بعد اپنی کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا جی ارے اس نے تو بہت دنوں تک اس لوڈی کو آزاد نہیں کیا تھا حضرت خدیجت القبرہ زندہ تھی ایک مطوح ریکوست کیا کہا کہ اے ابو لہب یہ جو تیری لوڈی سوائبہ اس کو آزاد کر دے اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے ارے نبی کا دودھ نبی نے دودھ پیا اس کا تو یہ نبی کی ماں ہو گئی اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں آزاد کرتا کہتے ہیں کہ جب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مارے خوشی کہ اس نے سوائبہ کو آزاد کر دیا صحیح نہیں ہے یہ خدیجت القبرہ نے قاعدہ ریکوست کیا تھا کہ اب یہ نبی کی ماں ہے آزاد کر دے بدبخت نے صاف انکار کر دیا میں آزاد نہیں کرتا بلکہ اس نے آتا کہا بادا مہا جنہ نبی صلی اللہ علیہ مدینہ مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو اپنے کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وَقَدْ شَقْقَ بَصَرُوا آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اس کا مطلب آنکھ پھٹی ہو تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور آپ نے آنکھیں ان کی بند کرتی دھاپتی پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان الروح ایدہ قبضہ جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے یا کہ ادھر سے نکلتی ہے روح تو ڈالی جاتی ہے سر سے نکلتی ہے آنکھ کی طرف سے اور جیسے یہ نکل جاتی ہے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے جب تک یہ اندر ہے تب تک آدمی آدمی ہے اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا اب اس کے دفنانے کی تیاری منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے اب یہ قبر میں پہنچ گیا دفن کر دیا گیا اللہ اکبر صحابے کرام میں حضرت عثمان اس معاملے میں بہت سنجیدہ تھے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندرلہ لرزہ دینے والی حدیث ہے پہلے حدیث پڑھتا ہوں حدیث حدیث کی صرف وانحانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبکی حتى يبل لحیته فقیل له تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من هذا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول مناظر الاخرہ فان جا منو فما بعدو ایسر وان لم ينجو منو فما بعدو اشد منو قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح ابن ماجہ فی کتاب الزہد حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک فیسے کتاب الزہد کے اندلہ ہے راوی حضرت حانی ہے جو حضرت عثمان اغنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کرتا غلام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے دیکھا کہ یہ قبر ہے آپ کھڑے ماں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ اپنی داڑھی کو تر کر لیتے حتی یب اللہ لحیتہو بلہ یب اللہ من تر کر لینا ابتالہ من تر ہو جانا تو اپنی داڑھی کو تر کر لیتے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی اسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے روتے تو آپ سے سوال کیا گیا تُذکرُ الْجَنَّتُ وَالْنَّار جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کو جگہ دو یہ شاید بہت دور اوپر جا رہے ہیں نہیں دور تُذکرُ الْجَنَّتُ وَالْنَّار تیک لگا کرو سیدھا بیٹھا تُذکرُ الْجَنَّتُ وَالْنَّار فَلَا تَبْكِ جَنَّتُ وَالْجَنَّم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تم روتے نہیں وَتَبْكِ مِنْحَادَ قبر دیکھ لیتے ہو تو رونے لگتے ہو اور اتنا روتے ہو کہ بے حال ہو جاتے ہو کیا بات ہے قَال تو حضرت عثمانِ غری نے فرمایا انَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انَّا الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِرِ الْآخِرَةِ کہ قبر یہ آخرت کے اس ٹاپس میں سے آخرت کے منازل میں سے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ یہاں جو نجات پا گیا فَمَا بَادَهُ اَيْسَرُ تو اس کے بعد جتنے مرحلے سب آسان گزریں گے وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر اس مرحلے میں وہ ناکام ہو گیا نجات نہیں پائی فَمَا بَادَهُ وَشَدُ مِنْهُ تو پہلے زیادہ سخت مرحل اس کو درپیش ہونے والے ہیں بہت برا معاملہ ہونے والا اس کے ساتھ اور اس کے بعد کہتے ہیں قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مَا رَعَيْتُ مَنْزَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْزَوْ مِنْهُ کہ میں نے بہت سارے ہوریبل مناظر دیکھے ہیں بہت ہی ڈراؤنئے دہشتناک لیکن تمام دہشتناک سینس میں سے تمام دہشتناک مناظر میں سے سب سے دہشتناک منظر قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ دہشتناک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی مناظر ہوتے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آدمی کیسی حالت میں رہتا آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے بہت سارے ایسے خوفناک مناظر ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ موت کا منظر ہے قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ خوفناک منظر اور کوئی نہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا آئیے ان سے مر بھی ایک اور روایت جسے امام عبی دعوت کتاب الجنائز میں لائے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ فرغ من دفن المیت وقفہ علیہ فقال استغفروا لیخیكم وصلو لہو التسبیت فإنہو الآن یسعل رواہ عبودعوت فی کتاب الجنائز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ وہاں ٹھیرتے وقفہ علیہ اس کو پر ٹھیر جاتے اور جتنے یہ دفن میں شریک ہوئے ہیں میت کو دفن کرنے میں اس کی تدفین میں آپ فرماتے استغفروا لیخیكم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو مغفرت کی دعا کا مطلب کیا ابھی تو جنابے میں وہی دعا کی گئی تھی پھر سے جب تک لاش دکھائی دے رہی تھی تب بھی مغفرت کی دعا کی گئی اور اب لاش اندر چلی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ استغفروا لیخیكم ابھی ابھی تک تو ہم نے جب تک یہ لاش دکھائی دے رہی تھی ہم نے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی کیسے آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس روایت کے اوپر پھر سے آتے ہیں حدیث حدیث مہارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قال صلی اللہ علیہ وسلم مالا جنازت فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فآحی علیہ السلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیہ ایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولی تزل لنا بعد رواہ ابن ماجہ فی کتاب جنائی حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسی کتاب الجنائی اس کے اندر لائے راوی حضرت عبدالعبن مصعود ہیں حضرت عبدالعبن مصعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے میں آپ نے پڑھا دیکھئے جنازہ چار تقبیروں سے ہوتا ہے اور ایک طرف سلام سے تقبیر تحریمہ اس میں رکو اور سجدہ نہیں ہوتا تقبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ ایک تقبیر ہوئی ہے اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے ساتھ کوئی سورہ الحمدللہ رب العالمين وَلَضْوَ عَلْمُ قُلْهُ اللَّهُ عَقْ ہو گیا اللہ اکبر یہ دو تقبیریں ہوئی اب اس کے بعد آپ کو دروش شریف پڑھنا اللہ صلی اللہ بارک اللہ اکبر یہ تیسری طرح تقبیر ہوئی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گیا اللہ مغفر لحینا ومہیتی نشاہد اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ چار تقبیر ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ جنادہ کی نماز ہو گئی اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے ایک طرف سلام کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنادہ پڑھائی اور آپ نے یہ فرمایا اللہم مغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے ومیتنا اور ہمارے مردہ کو بخش دے یہ ہمارا ہمارا کیوں لگایا ہے ہمارا ہمارا مردہ کونسا ہے جو ہمارے راستے پر چلا ہے میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر اللہ اس کو بخش دے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے تو اس کی نماز جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِن نبی جی وَالَّوِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا لِقُرْبَا نبی کے لیے اور مومنین کے لیے مَا کَانَ لِن نبی جی وَالَّوِينَ آمَنُوا نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں گنجائش نہیں مَا کے بعد جب کانہ آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں کرنا وہ یہ جو آگے بتایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَ یہاں بھی مَا کَانَ لَایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرنا تو اختیار کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس طرح سے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں کہتے کوئی اپشن کوئی اپشن نہیں ہوتا مَا کے بعد اگر کانہ آ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے کوئی اپشن نہیں ہے یہاں بھی بتایا گا مَا کَانَ لِمِنِ وَلَا کوئی اپشن نہیں ہے نہ نبی کے لیے اجازت ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے اسی مومن کے لیے کہ وہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور جنادے میں کیا کیا جاتا ہے مغفرت ہی کی دعا ہوتا ہے اللہ اس کو بخش دے مَاییت کو بخش دے اس کا مطلب جو شرک کے اوپر مر جائے اس کی نماز جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اللہ اکبر توحید والا اگر کتنا بھی کنہ گار ہو مر گیا تو آپ اس کی نماز جنادہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ توحید کا تو عالم یہ ہے کہ اگر چالیس آدمی وہ موحد ہوں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہو اگر کسی کی نماز جنادہ پڑھ دے تو اللہ ان کی سفارش کو یا مغفرت کی جو سفارش قبول کر لیتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک ماری بن عباسل عزی اللہ تعالیٰ نوما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مَا مِن مُسْلِمِي يَمُوت حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پر کوئی سے کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے توحید والا اور اس کی نماز جنادہ چالیس ایسے آدمی پڑھ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو ان چالیس آدمیوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز جنادہ میں جو مغفرت کی دعا مارکتے ہیں مردے کے لئے ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں امام کے ساتھ یا تنہا یہ درحقیقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو شرک کرنے والا ہو اس کے لئے جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر مغفرت کی بات ہوتی ہے اور مغفرت جائز نہیں ہے یہاں تکیات کی والدہ کے بارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے تعلق سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ آمنا کے لئے بخشش کی دعا مانگی کہ اللہ میری ماں کو بخش دے اجازت نہیں دی گئی دلیل یہ حدیث پاک ماں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقال زارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی فبکا وابکا من حولہو فقال استازنت ربی فی ان استغفر لا فلم یوزن لی واستازنتو فی ان ازور قبرہ فاوزن لی فزور القبور فانا تذکر الموت رواہ مسلم فی کتاب الجنائز حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز کے اندر لائے رابی حضرت ابو حریرہ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی نبی کی ماں کی قبر کدھر ہے کس طرف ہے کہ کہاں ہیں نہیں معلوم جنت البقی میں ہے کیا نہیں نا پھر کدھر ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہیں آمینہ اور حضرت عبداللہ کی جو لونڈی ہیں آپ کی دایہ حضرت ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھ سال کے تھے لے کر کے مدینہ سے آ رہی تھی اور یہیں پر بیمار پڑ گئی جس کا نام ہے مقام ابوہ علی بے واؤ علی فمزہ یہیں پر بیمار پڑ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہے اور آپ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چھ سال پیدا ہوئے تو آپ یتین تھے آپ نے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اللہ نے فرمایا آپ کو یتین ہیں یتین مکہ باپ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور ماں بھی اس حال میں چھوڑ کر چلی گی جب آپ چھ سال کے ہیں آپ کتنا روئے ہوں گے ماں کو اس دنیا سے جاتے ہو دیکھیں ماں بھی چلی گئی باپ تو پیدایش سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا اسی مقام ابوہ میں لوگوں نے آ کر کے ان کی تدفین کی دفن کیا جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی رو پڑے فبکا آپ رو پڑے اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابہ کرام رو پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی قبر کے اوپر جائے تو اسے رونی کی اجازت ہے رو سکتا ہے اسے رونی کی اجازت ہے کسی قبر کے اوپر اگر آدمی پہنچ جائے تھے اور دوسری یہ بات معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت ضروری ہے کرنا چاہیے ظاہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ام میں ہی ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی اور جیسے ہی آپ قبر کے اوپر آئے عام آدمی کسی آدمی کی قبر کے اوپر پہنچتا ہے تو دنیا کی بے سباتی اس کی انسٹیبلیٹی اور کہ ہم کو بھی اسی جگہ آنا ہے کسی بھی قبر کو دیکھ کر کہ آدمی ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے چی جائے کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور وہ بھی نبی جو بہت رحیم ہوتا ہے بتائیے ایک عام آدمی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے نبی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوگا اندازلائیہ اس لیے کہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی ہوتا ہی نہیں تو تو سرہ پر رحمت ہوتا ہے اللہ تعالی نے خطاب پہ دے دیا امار صلی اللہ رحمت اللہ علمین اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھی جائے بڑے رحیم ہوتے ہیں آپ بڑے رحیم ہیں آپ قبر کے اوپر آئے اور زار و قطع رو پڑے صحابے کرام نے آپ کو روتے دیکھا تو آپ کو روتے دیکھ کر کے یہ بھی لوگ رو پڑے جب دوڑا رونا کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو استازن تربی فی ان استغفر لہا فلم یودلی میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں ان استغفر اللہ مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں فلم یودلی اجازت نہیں دیئے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار ہوتا ہے جو چاہے کرے یا دیکھئے اپنی ماں کے تعلق سے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت چاہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم اجازت نہیں دیتے آپ کو آپ نے فرمایا پھر میں نے اپنے ماں کی قبر کے زیارت کی اجازت مانگی کہ ٹھیک ہے مغفرت کی تو اجازت مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اے میرے رب کیا میں اپنی ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں زیارت کر سکتا ہوں اللہ نے اجازت دے بھی ایک نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ نبی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی کام ایسا نہ کریں دین کے نام پر جسے اللہ نہ کہے اس کا رسول نہ کہے اس لئے کہ رسول بھی پاوند ہے